السلام علیکم دوستو دوستو آپ جو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اکتوبر یعنی دسویں مہینے میں میں نے ہاؤس جو فلائی ہوتی ہے عام مکھی اس کا لاروہ پیدا کرنے کی کوشش کی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس مہینے میں بھی مکھی سے اتنا زیادہ لاروہ پیدا ہو سکتا ہے تو جب میں نے اس کا ریزلٹ دیکھا تو میں نے کہا چلو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اصل میں موسم چینج ہونے کی وجہ سے اکثر جو ہماری مرگیاں وغیرہ بیمار ہوتی ہیں تو ان کی صحت کی بحالی کے لیے بی ایس اف کلاروہ بہت اچھا کام کرتا ہے تو اس لیے میں نے اس کو غنیمت جانا اور اس کو پیدا کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو موٹی جالی کے اوپر پلڑ دیا تاکہ کیڑا وہ نیچے برطن جو ہے اس میں آ جائے تو اس کو علیدہ کر کے میں اپنی مرگیوں کو کھلا سکوں دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح اب یہ چھنکے جو ہے وہ لاروہ نیچے آ رہا ہے دوستو اب یہ تقریبا سارا جو ہے وہ تقریبا نکل آیا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زیادہ تعداد میں ہے حتیٰ کہ یہ جو کھل میں جو ہے نا میں نے پیدا کیا تھا کھل بھی میرے پاس تین ایک ماہ پرانی پڑی ہوئی تھی اس کو کیڑیوں نے بہت زیادہ کھا لیا تھا لیکن پھر بھی اس میں بہت زیادہ اور بہت اچھا لاروہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آیا ہے دسویں مہینے میں اگر آپ نے بھی مرگیاں پال رکھی ہیں یا آپ کے پاس چوزیں ہیں تو آپ ضرور اس مہینے میں بھی اس کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور چوزوں کو لازمان دس سے پندرہ دن ضرور کھلائیں دو دفعہ بنے گا دو دفعہ بنانے سے یہ ہے کہ آپ کے لاروہ بہترین جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے اور چوزیں آپ کے اس کو کھا کے صحت مند و تند روست رہیں گے دوستو یہ بالکل علیدہ کر لی ہیں میں نے اب کنالی میں ڈال لی ہیں تاکہ اپنی مرگوں کو کھلا سکوں یہ دیکھیں جس جس طرح نکل رہا ہے میں اس کو کنالی میں اکٹھا کرتا جا رہا ہوں تو اس طرح میں اپنے جو چوزیں ہیں ان کو مرگیں ہیں جو بیمار ہیں ان کے آگے بھی رکھوں گا جو چھوٹے چوزیں ہیں تھوڑے ان کو بھی رکھوں گا تاکہ وہ بیمار نہ ہو ان کو بھرپور پروٹین مل سکے اور وہ صحت مند رہے موسم کی جو تبدیل کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان پہ نہ پڑیں دوستو بہت اچھی پروڈکشن ہے سائز بھی ٹھیک ہے بس اب میں امید ہے کہ جس طرح یہ تیار ہوا ہے اور ایک دو پور اور تیار کروں گا کیونکہ میرے پاس چالیس سے ایک نگ ہیں تو ساروں کو تھوڑا تھوڑا کھلانے کی کوشش کروں گا یہ ابھی جو ہے ہارویسٹ کرنا ہے ابھی یہ پڑا ہوا ہے اسی میں یہ مرگا میرا دوستو بیمار ہو گیا تھا اب یہ دیکھیں وقت کھلایا ہوا تھا تو یہ چیز کو جانتا ہے تو ابھی اس نے لاروے کو کھانا شروع کر دیا ہے